بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتھ ان اللہ بیسک پرنسپل جو ہیں وہ ہیں فیتھ ان اللہ یعنی تحید و یعنی تحید فیتھ ان پروفیٹس نبوت و رسالت دا لائف ان دا ہیر آکٹر یعنی ڈے آف چجمنٹ آخرت کا دن اگر ہے ڈیفنیشن آف فیتھ فیتھ ایز کمپلیٹ بیلیف آن اینیتن کہتا ہے یقین ایسی جیسے جو کسی جیس پر مکمل کیا جائے لیکن but in islam islam میں means to have belief on allah یعنی اللہ پر یقین رکھنا islam میں مراد اللہ پر یقین رکھنا and all pillars of islam اور islam کے تمام pillars پر یقین رکھنا فیتھ کہلاتا ہے اب نے یہ ڈیفنیشن کرنی ہے یہ والی نہیں کرنی اوکے میں نے ایزی ورڈ میں لکھتی ہے یہ ہے بیسک بیسک پرنسپلز فیتھ جو بیسک ہیں وہ ہے فیتھ ان اللہ فیتھ ان اللہ سے بہت سکتا ہے بیسک مشکلز کونسا ہے تو آپ نے بتانا ہے فیتھ ان اللہ کل ہو اللہ احل کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ سامد اللہ بے نیاز ہے لم یلیت ولم یلیت نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ولم یا کل اللہ کفون احل نہ ہی اس کا کوئی چوڑ ہے فیتھ ان اللہ is based on four premises کتنے ہیں four premises اللہ exist and nobody created him اللہ موجود ہے اور کسی نے اس کو بیدن نہیں کیا he alone is the lord of the whole universe وہ کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے he alone is the master وہ کہ اللہ ہی مالک ہے and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will کہتے ہیں کہ وہ کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ دنیا میں اپنی مرضی سے جو چاہے ترمیم مزاج کر سکتا ہے he alone is to be executively worshiped وہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائک ہے and he has no associates اور نہ ہی اس کا کوئی چوڑ ہے the existence of اللہ اللہ کا وجود the قرآن has clearly told us قرآن نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے that the root proof of the existence of اللہ اللہ کے وجود ہونے کا ثبوت lies within ourselves جو کہ ہمارے دلوں میں موجود ہے how we can deny پھر ہم کیسے کسی چیز سے انکار سکتے ہیں which is right large on our very forehead جو کہ ہمارے پیشانیوں پر لکھا جا چکا ہے as the proof of its veracity اللہ says وفی انفسکم افلا تفسرون وفی اور میں انفسکم اپنے آپ میں افلا پس تفسرون کیا تم دیکھتے نہیں who have sure faith وہ جو یقین رکھتے ہیں and within your own selves اپنے آپ میں so you don't see کیا تم دیکھتے نہیں اب کو اساسات بتاتی چلوں یہ سورے خلاص کا درجمہ long and short questions کے لحاظ سے very very important یہ جو yellow one ہے یہ آپ لوگوں نے skip نہیں کرنا اس کو اپنے learn کرنا ہے اور گرین ملک کو اپنے قویسز کے لحاظ سے اپنے قویسز کے طور پر اس کو read out کر لینا ہے okay this is آیات very very important for long and short questions okay in the very deep path of our hearts ہمارے دل کی گہرائیوں میں there are within us and all around us and all around us many more بہت زیادہ of his existence اس کے وجود ہونے کا ثبوت ہے our subconsciously that is our heart that is our heart that is my heart unconsciously in him but our conscious self that is our reason that is our reason except his existence of our minds اس کے وجود کو قبول کرتے ہیں he alone is the lord of the whole universe اللہ ہی ساری کائنات کا خالی کو مالک ہے the second dogma of faith کونسا second dogma دوسرا کی دہ کونسا ہے ایمان کا وہ ہے he alone is the lord of the whole universe okay is the ایم جی کیوں سے ہے okay is that اللہ is the sustainer of the whole universe وہ ساری کائنات کا خالی عام کا پالنے والا ہے it means that you have to believe from the deep path of your heart اگر آپ دل کی گہرائیوں کہتے ہیں کس کا مطلب اگر آپ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ alone is the creator وہ کہلہ ہی ساری of the entire world ساری کائنات کا ساری کائنات کا پالنے والا ہے he alone created out of nothing سب کچھ the living organisms چانداروں the heavenly bodies آسمانی جسموں and the entire visible as well invisible یعنی کچھ ایتا چیزوں کائنات کا پیدا کرنے والا ہے world دنیا میں he devised such marvelous حیرت انگیز کانون توپے for all these words that the scholars of medicine ڈیبے ڈیبے باہرین chemistry physics and astronomy have been able to discover able قابل ہو چکے ہیں to discover دریافت کرنے کے only a few of them ان میں سے کچھ he alone has the full knowledge about every big or small thing of all these words کہتے ہیں کہ وہ اکیلہ ہی علم رکھتا ہے ہر چھوٹے اور بڑی جیس میں جو بھی اس دنیا موجود ہے اللہ دلہ اکیلہ ہی اس کا علم رکھتا ہے it is written with him that how many leaves a tree has یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ترکھت کے کتنے بڑتے ہیں and what shapes does a leaf carry اور اس کی شیپ کیا ہے and how many germs float in this world اور اس دنیا میں کتنے جرہ سے انکتہ رہے ہیں وہ یہاں تک بھی جانتا ہے انکتہ رہے ہیں what is their size انپوالیا ان کا size اور حجم کیا ہے what are their constitutions he only knows how many rotating electrons and atom has what transitory کہتے ہیں کہ اللہ دلہ تو ہر چھوٹی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی علم رکھتا ہے لیکن he only knows how many rotating انسان بچ اتنا علم رکھتا ہے کہ ایک الیکٹرون کے کتنے گومنے والے ایک 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 کہ کتنے گومنے والے الیکٹرون ہے یہ وہ is that انسان تو بس پھر کسی چیز کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے نا تنی اس میں کیا تبدیلیاں کر جا سکتے ہیں اس کو ٹھیک کہ سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن اللہ تو ہر چیز کے بارے مرکتے ہیں اگر ہے he alone is the master and he alone is authorized to make any modifications in the universe according to his will یعنی وہ اکیلہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور مرزی سے جو چاہے کر میم مساج کر سکتا ہے thus he is the sustainer پالنے والا ہے of the world ساری کائنات کا he came from to everything and he looks after them اس نے ہرچ ستے رکھیا وہ ان کی دیکھ پال بھی کرتا ہے he makes alteration and changes in their conditions and character وہ ان کی حالات اور خصوصیات میں تبدیل کر سکتا ہے he has predetermined every detail and has placed such proofs in each atom of this universe that every person with sufficient reason can trace him یعنی ایسی ایسی اللہ اللہ نے دنیا میں چیزے پیدا کی ہیں کہ انسان ان سے every person with سفیشنڈ ریزن can trace اس کی ریزن تلاش کر سکتا ہے اور ان سے ہدایت لے سکتا ہے اس ایسی دوگمہ فیتھ اور ایسی 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 کٹ کیا ہے اس کو لنہی کرنا آپ چھوڑ سکتے ہیں ریزن وی جز دیوگمہ وی ہی ریزن جن ی دیکلیر جن کے خلاف ج دیکلیر ایلان کرد سکتے ہیں Dieu his c موجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر ہے he alone is to be exclusively worshipped and has no associates وہ کہ الہی عبادت کے لائک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی چوڑ ہے when you admitted that Allah exists جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے is a sustainer of the world دنیا کو پالنے والا ہے is a lord of the incomparable kingdom then it follows out of necessity that there should be no associates with him in worship عبادت میں اس کا کوئی چوڑ نہیں nor should anyone besides him be worshipped in any form of our shape to be constituted as his adversary کہتے ہیں کہ نہ کسی کو کسی شکل میں اس کے علاوہ پوجا جانا چاہیے یہ نہیں بس اللہ ہی عبادت کے لائک ہے اور اسی کی ہی بات کرنے چاہیے by the grace of Allah I had the good fortune to arrive at a point in the interpretations of the surah al-naz surah al-naz to say I came under the shelter میں پناہ میں آیا ہوں of the lord of men انسانوں کے خدا the king of men انسانوں کے بادشاہ the god of men انسانوں کے خدا again faith in prophets definition of prophets the prophet to our human beings پیغمبر بھی انسان ہی ہوتے ہیں they are not endowed with divinity وہ الہی نہیں ہوتے because divinity merits only اللہ the perilous یعنی الہی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے the prophets who are have one distinctive features that the revelation descents upon him بس ان کے خصوصیت یہ ہے کہ ان پہ وہی نازل کی جاتی ہے revelation ہوتا ہے وہی descents نازل کی جاتی ہے upon them اللہ almighty says وَمَا اَرْسَنَ کی بلکا اور ہم نے تم سے پہلے من المرسلین پیغمبر بھیجے بلکہ انہا ہم لیاکلو وہ کھتے تو آمہ خانہ وَيَمْشَوْنَ اور پھرتے فی الاسوا کی بزاروں میں and we sent ناٹ پیفور دا مسینجر اور ہم نے تم سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجے بلکہ that they ایڈ فوڈ وہ خوراک کھتے faith in the prophets is based on three premises prophet کی جو based ہے وہ ہے three premises میں اور جو faith in اللہ تھی وہ four تھی یاد رکھے گا this is very very important quizzes okay islam does not discriminate between prophets کوئی فرق نہیں کرتا پیغمبر کے درمیان اللہ prophets are all sorry our prophets are human beings تمام پیغمبر انسان ہے faith in the miracles more prophets یعنی پیغمبروں کے مور ساتھ پر ایمان لانا okay islam does not discriminate between prophets کوئی فرق نہیں کرتا پیغمبروں کے درمیان there are people among the followers of other prophets who talk disparagingly about prophets other than ones but islam has made in combined that all prophets should be equally respected کہتا ہے کہ دوسرے اسلام کے جو لوگ ہیں وہ prophet کے خلاف کوئی بات کر لیتے ہیں لیکن اسلام میں اسلام میں اللہ اللہ نے اس چیز کو منع کر دیا ہے اور تمام پیغمبر کو اکول رکھا ہے اگر کوئی انسان کوئی بات کرے اور اسلام سے نکال دیا جائے گا اگر کوئی انسان پیغمبر کی اقلاق کوئی بات کرے اللہ سیز یہ آپ خود پڑھیں گے یعنی کوئی مسٹیک نہ ہو چاہے میں آپ یہ بتاتی ہوں پیغمبر نے وہ قبول کیا جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوا اور مسلمان انہیں سب کے سب بی ان قوڈ اللہ پر یہ رکھتے ہیں اور اس کے ورشتوں پر اور اس کتاب پر اور رسول پر وہ کہتا ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور اگر ہم کہتے ہم نے سب آت وہ بولے ہم نے سنا اور قبول کیا ہم معافی جاتے ہیں رب اور آن ٹو ریٹن اور اسی کی طرف ہمیں لوڈ کر جانا ہے اگر 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 موسیم سے محبت کرتا ہے ایسے ہی موسیم اور اسی سے کرتا ہے اسی ریورس سن آن لائس اس اون پروفیٹ ویدو ڈسکرمی نیشن اس میان جات اگر آن آن پروفیٹس آن پروفیٹس انسان ہیں آن پروفیٹس آن بین تواہم پرگمبری انسان ہیں دے آر بون لائک ادر ہیومن بین وہ ایسے ہی پیدا ہو جیسے دوسرے انسان آن ڈائ لائک دیم اور ایسے ہی وفات پائیں گے دے دے فال ای لائک ادر ہیومن بین دوسرے انسان کی طرح بیمار بھی ہوتے ہیں ان ریکو ور آل سو لائک دیم اور ان کی طرح ہی صحت ہو جاتے دے آر نات انیو دیفرن فرم ایدر ہیومن بین سو فر ایس دا سی ٹرکچر آف دیر باڈی ان کی جسمان ساکھ جو بھی انسان ہی کی طرح ہیں دے اوٹ پیرنس اپ دیر لیم این اورگنزم سرکولیشن آف بلد انکا سارا فنکشن باڈی کا انسانوں کی طرح کا ہی ہے ان فنکشن آف دا ہاتھ is concert دے ایت آن درنک لائک ادر ہیومن مین جیسے دوسرے انسان کھاتے اور پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں یہ انسان لیو اندکیت علیہ اور اللہ pronto انکو ایک خشوشیت دی جو ان پر وہی نجیل ہوتی ہیں و ان شی Turning Sur جیسے ایم دوسرے ٓ ان کے طرف وہی نازل ہوتی ہے ریولیشن ہوتا ہے وہی یہ ایم سکیوز اور یہ ممبولی بات نہیں پہلی جمعیتہ ہے ہیرات انگیزتی جب ایک آدمی پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی اللہ نے ان کی یہ پریشانی کو غلط کرا دیا کیا یہ حیرت کی بات تھی تو دا پیپل لوگوں کے لیے دیٹھوی ریویلتو آمین فرم امانگ دیم ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو جو نا وان دا پیپل لوگوں کو ڈراؤ اور انہیں خوشکبری دو تو دا بیلیورز وہ جو ایمان لے دیٹھویو فٹنگ ویڈ دیئر لات کہ وہ اپنے واقعی گمزن ہے اگے ہے تھرسے آپ کہتے ہیں میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں مجھے حکم آیا ہے ایک کی عبادت کرو مجھے حکم آیا ہے کہ تم صرف ایک کی عبادت کرو یہ دونوں بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو آپ نے لنگ کرنا ہے یہ شارب میں اور لونگ میں آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ خدا نے رسول کو بطور انسان اگے ہے فیتھ ان میرکلز مجھے حکم آیا ہے پروفیٹ کے مجھے حکم آیا ہے ایمان ویڈا انسیڈنس آف اسینشن میراج جب واقع میراج ہوا ٹکلیس اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واس ٹرانسپورٹڈ فرم مکہ ٹو قدس آپ نے مکہ مگرمہ سے بیت المقدس تک صفح کیا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ریٹرنڈ دا سیم نائٹ وہ ایک ہی رات میں واپس آئے اور قریش اس بات پر جی کن نہیں کر دیتے ان کا خیال تھا یہ نمکن ہے بکاز ایک ہی رات میں واپس آنا کیسے ہی ایمپوسیبل ہو سکتا ہے جبکہ تاب کے دور میں ٹرانسپورٹ کے لیے کیمال اور ہرشیز ہوتے تھے to travel such a long distance and return in the same night انہوں نے بہت زیادہ سفر تا ہے اور ایک ہی رات میں واپس آئے بٹھے تھے but this is very impossible thing has not only became possible in our times but has become common and nobody is amazed at that nor anybody denies it کوئی ان سے انکار نہیں کرتا this is very very important mcqs کے لیے بھی اور questions کے لیے بھی یعنی کوئی بھی question آ سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ رکتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے readout کر a century or two ago if the greatest physicist was told بتایا گیا تھا soon people will fly in metallic machines ایک طبیعتی ماہرین کو بتایا گیا تھا کہ لوگ دہاتی مشینوں میں پرواز کریں گے and they will fly faster than تیز ہوگی ان کی اڑان ساؤن انہی ساؤن سے پہ زیادہ ان کی اڑان تیز ہوگی اور کہ it will be possible to record اور یہ ممکن ہوگا record کرنا somebody's speech it is کسی کی آواز کو record کرنا ممکن ہوگا which may be later reproduced at any time even if after his death this is not important جسٹ فار ریڈوٹ اکی یہ جو میں نے کٹ کیا ہویا ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا مثلا نہیں کرنا کیونکہ important نہیں اس میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے ریڈ کیا تھا اکی آگے ہے the life in the hereafter day of judgment یعنی آخرت کی زندگی the life in the hereafter is the true life یعنی آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی the short sighted are unable to see it بصیرت والے اسے دیکھنے سے کاسید ہیں minded do not believe that they are told about it اور کمزور لوگ اس پر رکیم نہیں رکھتے but one in devoured with vision and possessed of wisdom and comprehensive now that the human life passes through stages یعنی الہی تو جانتا ہے کہ انسانی زندگی کتنے stages سے گزرتی ہے اگر یہ just read out کے لئے میں بتا رہی ہوں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں یہ نہیں آنے والا اس میں یہ ہے کہ انسان ماں کے پیرڈ میں جب ہوتا ہے تو اگر اسے باہر کی زندگی کا علم ہو جائے تو وہ نہیں اس کا وہ نہیں چاہے گا کہ میں اس زندگی کو چھوڑ کے زندگی میں آؤں this is not important آپ اسے read کر لیجئے یہ جو میں نے cut کیا ہوا ہے یہ تو بلکل بھی اس کی طرف تو دیکھئے گا بھی نہ کیونکہ میں نے اس لئے cut کیا کیونکہ یہ important نہیں تھا اگر ہے the fruits of faith the fruits of faith is that mental attitude سے which the prophet epitomized in one of his famous remarks which is so comprehensive positive and eloquent that no other remarks can match it اب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے مشہور remarks میں بیان کیا جو انتہائی مصبت اور جامعہ تھی اور کوئی دوسرا اس کی مماثلت نہیں کر سکتا in fact these all comprehensive remarks are a transit testimony to his prophet who defining kindness احزان کی طریف کرتے ہو he said worship allah as if اگر تم اسے دیکھتے ہو because if you are do not see him اگر تم اسے نہیں دیکھتے he surely sees you وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے one of the fruits of faith is to remember allah at all times allah کو یاد رکھنا this is not important it is just for read his uncle told him انہوں نے بتایا repeat جس ج is aware of everything اور ہر چیز سے واقف ہے یہ آپ اوپر والا ریڈ کروگے تو آپ کو خود ہی سمجھ آجائے گا ویسے یہ important نہیں ہے اگر اللہ in the quran has not emphasized anything more than his remembrance اللہ نے quran میں کسی اور چیز پہ اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ اپنی یاد اللہ نے ان لوگ کی تریف کی ہے جو دوسروں سے زیادہ پکارتے ہیں لیکچر ہوا کمپلیٹ اب میں آپ کو important important قیسز بتا دیتی ہو سورہ اخلاس جیسا کہ میں نے آپ بتا یا یہ short اور long question کے لحاظ سے very very important اور قیسز کے لحاظ سے بھی قیسز کیسے آئے گا یعنی وہ آپ کو کوئی بھی آیات دے دیں گے اور بھائی اس کی ٹرانس کرو ٹھیک ہے اور سورہ خلاس قرآن پاکات تہائی حصہ ہے یعنی سورہ خلاس is the third part of the قرآن this is very very important quiz against واقع مراج واقع مراج میں آپ صلی اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے بیت مقدس سفر کیا تھا اور ایک ہی رات میں سفر کو کمپلیٹ کیا تھا اور جس جانور پہ انہوں نے سفر کیا تھا اس کا نام تھا البوراق یہ بہت ہی زیادہ important ہے لین کر لیجی گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ ملتے ہیں